جائن ساتھیوں ساتھیوں اگر آپ مہلہ آرمی بھرتی کی تیاری کر رہی ہیں اور آپ کا سپنا ہے کہ آپ انڈین آرمی کو جوئن کریں تو یہ ویڈیو ان سبھی فیمیلز کے لئے ہونے والی ہے تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ مہلہ اگنیویر بھرتی میں آویدن کرنا چاہتی ہیں تو ان کا آویدن شروع ہو چکے ہیں اور آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اس کے آویدن کیسے کر سکتی ہیں اس کی جو ایمپورٹن ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کا جو الیجیبیلیٹی کریڈیرے رہنے والا ہے پوشٹ کتنی رہنے والی ہیں کہاں کہاں پر آپ کے فیزیگل کرائے جائیں گے تو ان سبھی کی جنکاری آج کی ویڈیو میں آپ کو ملنے والی ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ویڈیو میں لاشٹ تک اور اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو میں کمنٹ بوکس میں جرور پوچھئے تو چلیے دوستوں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کی اوفیشل ویب سائٹ پر دوستوں جیسا کہ آپ سب بھی دیکھ سکتے ہیں ہم آ چکے ہیں سرکاری ایکزام ڈوٹ کوم کی ویب سائٹ پر جہاں پر انڈین آرمی فیمیل اگنیوی ریالی کی ریکروٹمنٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے اور کمپلیٹ اس کا پروسس یہاں پر آپ کو دے رکھا ہے تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بھرتی فیمیل اگنیویر جی ڈی ان وومن ملیٹری پولیس کے تحت نکالی گئی ہے جس کی جو ایناؤنس ٹیٹ ہے وہ چودہ جون دو جار بائیس ہے اور اس کا نوڈویگیشن آپ کا پانچ اگست دو جار بائیس کو جاری کر دیا گیا ہے اگر اس کے بات کریں ڈیٹ کی یعنی کی آویدن کرنے کی اس کی شروعاتی دیٹ کیا تھی تو نو اگست سے اس کے آویدن شروع ہو چکے ہیں اگر بات کریں اس کی آویدن کو سات ستمبر دو جار بائیس تک کر سکتے ہیں سات ستمبر کے بعد اس کے آویدن کوئی بھی نہیں کر پائے گا تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ اس کے آویدن یعنی کی اس کے فرم کو آپ سات ستمبر دو جار بائیس سے پہلے ہی بھر دیجئے اس کے بعد بات کریں اس کی اپلیگیشن فیز کی تو اس کی کوئی بھی اپلیگیشن فیز نہیں رہنے والی آپ اس کے فرم کو فری میں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ادھی بات کریں جوب لوگیشن کی تو اس میں آپ کو اول اوور انڈیا کی جوب رہنے والی ہے اس کے بعد ادھی بات کرتے ہیں ایج لیمٹ کی تو اس میں آپ کی ایج سائٹل سترہ سے 23 ورش کے بیچ ہونے چاہیے تب ہی آپ اس کے لئے الیجیبل ہو پائیں گے اگر اس کے نمبر اوف پوشٹ دیکھیں تو اس میں ایک ہجار پلس پوشٹ کے اوپر یہ بھرتی نکالی گئی ہے تو اس بار آپ کے کافی چانسز ہیں کہ آپ اس میں بھرتی ہو سکتے ہیں اور آپ اپنی تیاری اس میں اچھے سے کر دیجئے اس کے بعد ادھی اس کی سیلری کی بات کریں تو اس کا پیسکیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو فرشٹیئر میں کتنی سیلری دی جائے گی سیکنڈیئر میں کتنی دی جائے گی ثرڈیئر اور فورٹیئر میں یہ چار سال کی جو برتی ہے اس برتی میں آپ کو کتنی سیلری دی جائے گی تو وہ یہاں پر آپ کو دے رکھی ہے اس کے بعد اس کی جو ایجوگیشن کالیفیکیشن ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو کیول دسوی پاس ہونا چاہیے اگر آپ کسی بھی سٹریم سے کسی بھی اینی سبجیکٹ سٹریم سے دسوی پاس ہیں اور دسوی میں آپ کے 45% نمبر ہیں تو آپ اس کے لئے eligible ہیں آپ اس کے فرم کو آسانی سے بھر سکتی ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کا فزیکل کے بارے میں جان کری دی ہوئی ہے کہ آپ کو اس میں کتنا فزیکل لگانا ہوگا تو اگر آپ سولہ سو میٹر کی رننگ کو سات منٹ تیس سیکنڈ میں کر لیتے ہیں تو آپ کو اس میں گروپ فرشٹ میں رکھا جائے گا اور اگر آپ سولہ سو میٹر کو آٹھ منٹ میں گمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں گروپ سیکنڈ میں رکھا جائے گا اس کے بعد آپ کی ہائٹ اس میں 162 سینٹی میٹر ہونے چاہیے اور ویڈ آپ کا ہائٹ کی اکوڈنگ ہی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ یہاں پر اس کے فرم کو بھرنے کے آپ پروسس دیکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کو اس کی اوفیشل لیب سائٹ پر جانا ہوگا اور وہاں پر آپ اس کے فرم گبلائی کر سکتے ہیں اس کے یادی بات کریں سیلیکشن پروسس کی تو اس میں سب سے پہلے آپ کا فیزیکل لیا جائے گا اس کے بعد آپ کا میڈگل ہوگا اور سب سے لاشٹ میں آپ کا ریٹن ایکزام اس میں لیا جائے گا اگر آپ ان تینوں چیزیں کو کوالیفائی کر لیتے ہیں تو آپ اس میں بھرتی ہو پائیں گے ساتھیوں یہاں پر آپ اس کے اپلائی اونلائن کر کے اس کے آویدن کر سکتے ہیں ان سب ہی کے لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں پروائیڈ کرا دوں گا وہاں سے جا کر آپ اس کے آویدن کر سکتے ہیں اس سے ریلیٹڈ اور ادھک جانکاری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہمارے چینل پر اس سے ریلیٹڈ بہت سی جانکاری ہم نے پہلے ہی پروائیڈ کرا دیا ہے تو آپ اور جانکاری وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو ساتھیوں آج کی ویڈیو میں کیوال اتنا ہی پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند